ہو گیا اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ پاکستان کا امبیسیڈر محمد علی بوگرہ مرہوم امریکہ سے وابستہ تھا واشنگٹن میں ہمارا امبیسیڈر تھا اس کو ایوب خان نے یقا یق بلا کر اور فارن منسٹر بنا لیا اور اس نے بیٹھتے ہی ایک اسٹیٹمنٹ ایسا نکالا جسے چینہ کو سخت صدمہ پہنچا انہوں نے آکے کہا کہ ہم آپ کو یہ پروٹیس دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو فارن منسٹر آپ کے نے نئے نے باتیں کی ہیں یہ بلکل غلط ہیں اور ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں پہلے ہی اپنا ٹائم پورا کر کے جا رہا ہوں تو مجھ پہ اتنی مہربانی کرو کہ میرے ہوتے ہوئے یہ پروٹیسٹ نہ دو میں چلا جاؤں اس کے بعد آپ مجھے یہ پروٹیسٹ یہ آپ بھیج دیں تو میرے ہوتے ہوئے نہ ہونے پائے یہ بات یہ بدمزہ گی تو پھر محمد علی بغرہ جیسے ہی آیا تو مجھے وہاں سے ہٹایا گیا اور میں چائنہ کو چھوڑ کر چلایا میرے بعد بھٹو صاحب گئے جس نے جا کے یہ فارمالٹی پوری کی اور ایگریمنٹ پہ سائن کیا پھر باؤنڈری کمیشن مقرر ہوئی انہوں نے باؤنڈری کو ڈی مارکیٹ کر کے اور اس کو مکمل کر دیا اور چائنہ اور پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ بڑھنے لگے اب امریکہ تو اس سے بہت سخت مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے وہ تعلقات نہیں قائم رکھے تھے جو پہلے زمانے میں پاکستان کے چائنہ میں امبیسیڈر اور ڈیپلومیٹک سٹاف اور امریکہ کے نمائندوں کے مابین رہتے تھے میں نے ان کو سراسر قطع کر دیا تھا گو کہ میرے پیچھے بہت پڑے کہ میں ان کو خبر آسانی کروں مگر مجھ سے وہ مجھ پہ وہ دورے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ سخت ورحفروختہ ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس چیز کو توڑا جائے مگر چائنیز بالکل تیار تھے کہ وہ اپنے لفظ پر قائم رہیں گے اور جب تک کوئی گریو پرووکیشن نہ ہو وہ پاکستان سے تعلقات نہیں توڑیں گے وہ تعلقات جو میری وجہ سے قائم ہوئے تھے اب مثال کے طور پر کچھ سال سالوں کے سال گزرنے کے بعد خود امریکہ کو سب سے بڑا فائدہ میری اس کوشش سے پہنچا مثلا اگر پاکستان اور چائنہ کے تعلقات میرے زبانے میں ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے تو کسنجر کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ پاکستانی ڈپلومیٹس کے ذریعے اپنے لیے وہاں جانے کا راستہ کھلا ہوا پائیں آپ کو یاد ہوگا کہ کسنجر پاکستان کے ذریعے باتیں کرتا رہا چائنہ سے اور کراچی میں اور یہاں اسلام آباد میں آنے کے بعد وہ چھپ چھپ کے آیا اور پیٹ کے درد کی شکایت کر کے اور کہنے لگا کہ میں مری میں آرام کرتا ہوں حالانکہ وہ چھپ چھپ کے وہ ہوائی جاز میں بیٹھ کے پیکنگ پہنچ گیا اور اس کے بعد امریکہ اور چائنہ کے تعلقات درست ہونے شروع ہوئے تو میری کوشیوں کی وجہ سے یہ فائدہ امریکہ کو پہنچا امریکہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی ورلڈ ڈپلومسی کے لیے کس قدر ضروری تھا کہ چائنہ اور امریکہ کے تعلقات درست ہو یہ انہوں نے بعد میں محسوس کیا اس وقت وہ مصر تھے کہ چائنہ دشمن ہے امریکہ کا دشمن ہے اور ہیومن فریڈم کا دشمن ہے فلان 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 اگر آپ اس زبانے کا اخبارات کھول کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکن پریس چائنہ کے خلاف ہر وقت ظاہر اگلتا تھا خیر تو میں نے اپنی طرف سے یہ ہمیشہ کوشش کی کہ کسی طرح فری ورلڈ اور چائنہ کے مابید امریکہ اور چائنہ کے مابید تعلقات بہتر ہوں میں سمجھتا تھا اس میں ہی ورلڈ کی اور انسان کے نو انسانی کی بہتری مضمر ہے کہ یہ طاقتیں آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں میں نے چائنہ سے بھی والوں سے بھی ہر وقت آرگیو کرتا رہتا تھا کہ ان کی امریکہ سے لڑائی بیکار ہے اور بلکہ وہ تھوڑی سی ڈپلومسی سے کام لے تو امریکہ کو دوست بنا سکتے ہیں اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں کئی سامان کئی ٹیکنالوجی وہ امریکہ میں ایڈوانس دے وہ اس سے بہرور ہو سکتے ہیں اور امریکہ کی ضد میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے مگر اس وقت وہ بھی نانا کرتے تھے مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر زور سے کوشش کی جائے تو چائنہ اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے مگر میں نے اس منزل پر چھوڑ کر اور چلا آیا اور تعلقات ان کے خدا کا فضل سے بڑھتے رہے اور چینہ اور پاکستان کی دوستی وہ مضبوط ہو گئی ایک بات میں اور عرض کروں کہ چائنیز کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد آدمی کو کوئی تردد یا فکر نہیں رہنی چاہیے کہ چینہ کوئی ڈپلیسٹی سے کام لے گی یا منافقت کرے گی چینہ کے مزاج اور اس کے ساخت کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسی مین حرکتیں کرے کہ وہ جھوٹ بولے یا کسی کو غلط جھانسہ دے یا کسی کو غلط استعمال کرے یہ چینہ کے مزاج کے خلاف تھے میں نے سب لیڈروں کو صاف سترا پایا میں نے بڑا فرق محسوس کیا کہ وہ کس قدر درویش مزاج لوگ تھے چوین لائے چینی چوتے خود ماوسیتوں اور وہ جو تم تراک دوسری جگہ منسٹروں کی ہوتی تھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی وہ بالکل سادہ مزاج اور بہت دل کو کشش کرنے والے لوگ تھے اور بڑی بات یہ کو جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ دھوکا نہیں کرتے تھے اور کسی کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے جس طرح میں نے عرض کیا جن لوگوں نے چینہ میں انقلاب لایا تھا وہ سب اس وقت موجود تھے اور برسر اقتدار تھے میرا میل جول ان لوگوں سے رہا اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے وہ چینہ چینہ کے انقلاب آور شخصیتوں سے دوبہ دوب ملاقاتیں کی اور ان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مہربانیوں سے مستفید ہوا میں نے اس دور کے بڑے آدمیوں سے ملاقاتیں کی مثلاً ماوسیتوں اس نے مہربانی فرما کر میرے ساری فیملی کو ملاقات کے لیے بلا لیا میں میرے بچے یا تاک بچوں کی اماں کو بھی دعوت دی اور کوئی دو تین گھنٹے باتیں ہوتی رہیں میری بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کمیونسٹ کیسے بنے تو اس نے کہا کہ ہم کمیونسٹ پیدا نہیں ہوئے تھے بعد میں حالات نے ہم کو کمیونسٹ بنا دیا شروع میں ہم بارہ آدمی تھے جن کو کہیں میٹنگ کرنے بھی نہیں دیتے تھے اور ہم کشتی میں بیٹھ کے اور اپنی میٹنگ کی تھی ان بارہ آدمیوں سے اب ایک دو زندہ رہے کچھ بے وفا بن گئے کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے اب باقی ایک میں رہ گیا ہوں یعنی ماوسیتوں اور ایک آدھ اور کوئی رہ گیا ہوگا تو رہ گیا ہوگا میں نے ماوسیتوں سے باتوں کے بعد میں غور کرتا رہا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین آدمی ایسے دیکھے ہوں گے جن کی شخصیتیں اس قدر پرکشش تھی کہ اگر ہو سکتا تو انسان ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا اور کیونکہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹلی آنس تھے کہ ان میں کوئی ڈپلومسی کی بات نہیں تھی بڑے دوستانہ ماحول میں بڑے مشفقانہ انداز سے وہ ہر انسان میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ بڑا ہی اہم آدمی ہے اور میرے متعلق تو ان کے اثر ان پر بہت ہی اچھا اثر پیدا ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ یہ اثر اس کا دور عام تھا کہ ہم جب کبھی ٹرین میں سفر کرتے تھے تو میری بیوی کی ساڑھی دیکھ کے وہ سمجھتے تھے کہ انڈین ہیں مگر جیسے ہی ان کو کہا جاتا تھا کہ ہم انڈین نہیں ہیں پاکستانی ہیں تو وہ پاکستان وہ تالییں بجانے لگتے تھے اور وہ کوئی پھول لے آتا تھا کوئی یہ کہتا تھا اور پاکستان زندہ باد کہتا تھا وجہ یہ تھی کہ یہ بات عام طرح پھیل گئی تھی کہ اب پاکستان اور چائنہ کی دوستی مستحکم ہو گئی ہے میں نے چوین لائے کو ایک بہتی اچھا دوست پایا اور کوئی ڈپلومسی کی بات ان سے نہیں ہوتی تھی سیدھی جو میرا معافظ ضمیر ہوتا تھا میں ان سے کہہ دیتا تھا اور وہ بھی جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے یہی عالم چین یی کا تھا جو فارن منسٹر تھا اس نے آخری الودائی لنچ پہ ہم لوگوں کو بلایا اور وہاں ایک نظم پڑھی کیونکہ وہ شاعر بھی تھا اسے نظم پڑھی میری سفارت کے اچھائیوں کے بارے میں اور کہا سفارت جو تھی وہ ایک پویٹری تھی خود وغیر وغیر اس قسم کی وہ مہربانیاں مجھ پہ کرتے رہے اور خدا کا فضل سے اب تک ان تعلقات میں کوئی رخنا نہیں پیدا ہوا اور بعد والے بھی ان چیز ان تعلقات سے مستفید ہوتے رہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اس زمانے میں یہ کوشش نہیں کرتا اور پہلے والوں کی طرح اس طرح چلتا رہا رہتا اور ان کا اعتماد حاصل نہیں کرتا تو غالباً یہ دور دوستی کا دونوں ملکوں کے مابین نہیں آتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی بہت میں نے خدمت کی اور خدا کرے کو پاکستان کے کام آئے اور بھی کئی باتیں ہیں جن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہرحال ہمارا مشن جلد سے جلد پورا ہو گیا اور میری جگہ پہ مرہوم جنرل رضا آ گئے جنہوں نے بعد کی کارگزاریاں کی مثلا ایگریمنٹ او ایگریمنٹ کے جو فارمالٹیز تھی وہ پوری کی ڈیمارکیشن ہوا اور باؤنڈریز کا اور ان میں دوستی جو ہے بڑھ گئی جو آج تک چل رہی ہے اور بلکہ اس کا فائدہ امریکہ بک کو بھی پہنچا جس طرح میں نے ارض کیا کیونکہ اگر یہ چینل نہیں ہوتا تو خالی ان کی پگ پانگ سے کام نہیں چلتا یہ ساری برکتیں اس کام کی تھی جو میں نے کیا تھا یہ عظیم شان انقلاباب اور شخصیتیں جو اس وقت چینہ میں برسر اقتدار تھی ان کی رہائش کا طریقہ بلکل فقیرانہ اور کلندرانہ ہوتا تھا مثلا ڈیپٹی فارنڈ مینسٹر کہ یہاں جب میں گھر میں چاہ پینے گیا تو دیکھا کہ وہ چاہ کا سامان جو تھا مثلا ٹی پاٹ مثلا شگر پاٹ ملک پاٹ یہ سارے مختلف قسم کے تھے تو میں نے پوچھا کسی طرح یا انہوں نے تال لیا انہوں نے کہا کہ ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی قسم کا رکھیں جب تک ٹوٹے نہیں چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے کام لیتے رہیں اور اس میں ہم بڑائی اور چھوٹائی کا تصور بیچ میں نہیں لاتے اور سب کا لباس یکسان ہوتا تھا سادہ ڈریل کا بلو رنگ کا اور گلے بند کوٹ اور گھر میں رہائش ایک صوفہ ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پہلے تو وہ گھر میں ملاقات کسی کو دیتے نہیں تھے ہرگز نہیں اور فارن آفیس کے بھی جس کمرے میں وہ بیٹھتے تھے ادھر نہیں بلاتے تھے مگر ایک خاص کمرہ تھا ڈرائنگ روم کے قسم کا جو اس کام کے لیے رکھا گیا تھا جب کوئی ملنے جاتا تھا تو وہ اسے اس کمرے میں ملاقات کرتے تھے اندر اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیتے تھے اس ڈرائنگ روم میں آ جاتے تھے اور جو مخصوص ہوتا تھا اس کام کے لیے اس میں دو تین صوفے بھی رہتے تھے اور بلکل معمولی سا کوئی پردہ بردہ ہوتا تھا اور کوئی طبقتر نہیں ہوتا تھا انگریزی جانتے تھے اس دور کے لوگ کیونکہ سب یورپ کے پڑے ہوئے تھے سوائے معوضیتوں کے مگر ان کا دستور تھا کہ وہ بات جب کرتے تھے تو وہ اپنی زبان میں کرتے تھے اور ایک ترجمان بیچ میں بیٹھتا تھا جو ترجمہ کرتا رہتا تھا جو کچھ آپ بولتے تھے میرے خیال میں یہ ان کی ایک قسم کی حکمت عملی تھی مثال کے طور پہ جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ ساری بات سمجھتے تھے اور جب تک ترجمان اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے تب تک وہ اپنے دماغ میں سوچ لیتے تھے کہ اس چیز کا کیا جواب دینا چاہیے اور مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ جب ترجمان کوئی غلطی کرتا تھا کسی لفظ کے ترجمہ میں تو چوینلہ خود اس کا انگریزی لفظ بول دیتے تھے کہ ابیسنر کا مقصد یہ لفظ استعمال کرنا تھا تو وہ جانتے سب تھے مگر اچھا اور کسی قسم کی فضولیات میں فلیپین میں بھی رائے چکا تھا بیسنر منسٹر بھی رائے چکا تھا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھی اس قسم کی فقیرانہ زندگی اتنا بڑا پاور اتنا بڑا ملک اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی ذمہ داریاں اس کے باوجود کلندرانہ لائف جو تھا یہ چینیز لیڈروں کا خاصہ تھا ان کی عورتیں جو تھی وہ بھی اسی طرح سادہ لباس اور بلو لباس میں رہتی تھی میں نے دیکھا کہ وہ سائیکلوں پہ بھی وہ چلتے تھے اس زمانے میں موٹریں دو چار ہی تھی اور نہیں تو وہ زیادہ تر سائیکل پہ چلتے تھے اور سارا شہر سائیکل پہ چلتا تھا سواری یہ تھی اور اگر بسز چلتی تھی تو ان کی ڈرائیونگ بھی عورتیں کرتی تھی اور بڑے سے بڑا وزیر بھی معمولی بس میں بیٹھ کے چلا جاتا تھا اور کوئی ان میں احساس نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے پاور کے مالک ہیں اور جھوٹ بولنا تو ان کو آتا ہی نہیں تھا میں یہ سمجھوں گا کہ وہ کسی سے فریب کرنا دغا کرنا بالکل نہیں جانتے ایک مرتبہ اعتماد ہو جائے اگر اعتماد نہیں ہوا تو اس کو دور رکھیں گے اور جب اعتماد ہو گیا تو پھر ساری چیز اس کے سامنے رکھ لیں گے ایسی ایسی چیزیں بھی مجھے دکھائیں جو ان کو نہیں دکھانی چاہیئیں تھی مگر ان کا مجھ پہ اعتماد تھا وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے اور جہاں تک ماہ سی تو ان کا تھا ہم شام کو اپنا ٹبر لے کے میری بیٹی میرا بیٹا اور میری ساس میری بیوی آمہ ان کی جو فلپینوں تھی جس کو میں نے بتایا ہے کہ میں لے گیا تھا ادھر تو ان کو انہوں نے شام کو کوئی چھ بجے کا ٹائم دیا نارملی ماہ سی تنگ سے ملنا بہت مشکل ہوتا تھا امبیسیڈر سالہ سال وہاں رہتے تھے پھر بھی ان کو ایک بار بھی ماہ سی تنگ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی مگر انہوں نے ہم کو دو گھنٹے دھائی گھنٹے دیے جب بیٹھے تو ایسی مشفقانہ اور مربیانہ باتیں کی کہ انہوں نے ہمارا دل موہ لیا اور کوئی ان میں اس شخص میں احساس نہیں تھا کہ اس نے اتنا بڑا تاریخی کام کیا ہے یا چینہ پہ اتنا احسان کیا ہے چینہ کا پہلے انقلاب سے پہلے ایسا حال تھا کہ خدا کی پناہ لوگ بچے بیچ کے اور وہ زندہ رہتے تھے بچوں کو کبھی کبھی کہت کے زبانے میں احساب ہوا کہ بچوں کو مرے ہوئے بچوں کا گوشت پکا کر اور وہ کھاتے تھے یعنی ایسی کیفیت تھی اور صبح کو جمادار لوگ بھنگی گاڑیاں لے لے کے جو رات کو مرے ہوئے آدمی ہوتے تھے راستوں پر ان کے اٹھا لے جاتے تھے اور رشوت کی حد تھی چند فیملیاں تھی جو سارے چینہ کو لوٹ رہی تھی وہ باہر سے امداد بھی لے رہی تھی اور جو چاہتا تھا چینہ میں گھوساتا تھا جاپانی گھوسائے انگریز گھوسائے جرمنز گھوسائے جاپنیز گھوسائے بیلجینز گھوسائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا ملک کی تقسیم جو تھی وہ وارلارڈ میں ہوتی تھی فلانہ وارلارڈ فلانہ علاقے کا مالک ہے اور تو ادھر کوئی مرکز کی حکومت یا اس کا اثر نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری لوٹ مار کا دور تھا اس ساری چیز سے ماوسی تنگ کے اس تحریک سے نجات ملی اور چینہ ایک بڑا ملک بڑے ملک کے طور پر نمودار ہوا یہ سب ان کی سرفروشی اور محنت کشی کا تعلق تھا مگر وہ کبھی یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ احساس یہ نہیں پیدا ہونے دیتے تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سرنجاب دیا ہے اسے پوچھا میں نے ماوسی تنگ سے کہ صاحب آپ سب سے علاہدہ ہو کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کا گمان ہے کہ آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم اتنے پسمادہ ہیں کہ ہم کو انیسی صدی کے یورپ کی ستح تک پہنچنے کے لیے اسی سال درکار ہیں اسی سال کے بعد ہم اس کڑی پر پہنچیں گے جس میں یورپ انیسی صدی میں تھا تو ہم میں اتنی جان اور اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم دوسروں سے لڑائی کرتے پھریں گے اور پھر ہمارے ملک اتنا بڑا ہے کہ اس کو سبھالنا خود مشکل ہے تو پھر یہ تصور کرنا کہ ہمارے ارادے جو ہیں وہ جا رہانا ہیں یہ بالکل غلط ہے ہم سب سے اچھائی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر میری بیوی نے تو اس سے بہت بہت مباعثے کیے اور بچے ہمارے کھیلتے رہے اور ماوسیتوں نے میرے بیٹے عادل کو کہا کہ انگریزی میں کہا تو اس نے کہا یو کنٹ بی مائے گرن فادر بکاز یو کمیونیسٹ تو ہنستا رہا پھر اٹھا کے اس کو گلے لگایا اس کو چوما کہنے لگا بڑا صاف گو ہے تو اور چوینلائے کی شخصیت تو بڑی دلکش تھی اور اس کے آواز میں ایک قسم کی موسیقی ہوتی تھی بہت ہی دلائے شخصیت تھی اس کی اور وہ میرے جانے کے بعد بھی وہ بھولا نہیں مجھے مثال کے طور پہ مجھے خانبادر محمد عیوب نے بتایا کہ جنرل عیوب نے ایک مرتبہ ان سے بات کی کہ چوینلائے راشدی سے اتنا متاثر تھا کہ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم نے صدحہ امبیسلر دیکھے ہیں اور سفارتکار دیکھے ہیں مگر راشدی کے پائے کا آدمی ہم نے نہیں دیکھا یہ چوینلائے نے اس کو بولا تو عیوب خان نے اس کی بات کٹ لی تاکہ وہ شاید چوینلائے اس کے بعد یہ کہے کہ راشدی کو پھر بھیج دو تو میں اس بات سے نکلنے کے لیے میں نے بات کٹ کے اور اس کے جملے کو ختم ہونے نہیں دیا یہ خانبادر محمد عیوب نے کہا جو انہوں نے عیوب خان کی زبانی سنا تو بہرحال ان کی مہربانی رہی اور حالی میں آپ اندازہ فرمائیے کہ انیس سو باسٹ کا ذکر ہے جب میں ماؤسیتوں سے ملا تو وہاں ہمارا گروپ فوٹو لیا گیا مگر اس کی کاپی میرے پاس نہیں تھی نہ مجھے ملی تھی اب میری بیوی پچھلے مہینے جب چینہ گئی پی آئی اے کے ساتھ تو اس نے پروٹوکال آفیسٹ سے کہا کہ اس قسم کا گروپ فوٹو لیا گیا تھا ماؤسیتوں کے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ اور وہ کاپی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نے ایک ہفتے کے اندر وہ فوٹو ڈونڈ کر اور یہاں پہنچا دیا اس کے معنی ان کا ریکارڈ اس حد تک کمپلیٹ رہتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد باسٹ کا فوٹو وہ فوراں لونڈ کے وہ انہوں نے بوجھ دیا جو میرے پاس ہے اور کوئی لغویات نہیں تھی چائنا میں میں نے نہیں دیکھی پراسٹیٹوشن کتن بند کرائیم منیمم کوئی مار دھار نہیں کوئی لوٹ مار نہیں کوئی رشوت خوری نہیں اور براکرسی کی تو انہوں نے بلکل جڑ نکال دی تھی ایک مرتبہ میں جب ہنگ کانگ سے جا رہا تھا تو اور میں کینٹان اسٹیشن پر پہنچا چینہ کے حدود میں تو وہاں پروٹوکال آفیسر تھا کام کے پیچھے تو میرے سامان اٹھانے اور رکھنے میں بہت ہی تاخیر اور تساحل کر رہا تھا تو میرے تھرڈ سیکریٹری نے اس سے شکایت کی کہ بھائی معلوم ہوتا ہے تمہاری روش سے کہ چینہ میں سے براکرسی ابھی تک نہیں گئی ہے اس شخص کا کہ چہرے کا رنگ بلکل فک ہو گیا کیونکہ یہ سب سے بڑی گالی تھی کہ کسی کو کہا جائے کہ تم بیوروکریٹ ہو اور اگر اوپر والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک فارین ایمبسی کے آدمی کا یہ تاثر ہے کہ ہمارے لوگ نے بیوروکریٹ کی طرح بیو کیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو نوکری سے ہی نکال دیتے یا کوئی اور سزا دے دیتے تو یہ خرابی بھی انہوں نے کنٹرول کی تھی اور بیوروکریٹی کا کوئی نام انشان نہیں تھا اور ساری زندگی ان لوگوں کی سپاہیانہ تھی اور بڑے لوگوں کی زندگی